بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا ہے لیکن ہمیں یوں لگ رہے کہ جیسے دسمبر چل رہا ہے ہمارے اردگرد ایسے بے شمار موسمی حالات رونما ہو چکے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ہم پاکستان، ایشیا یا میڈلیسٹ میں نہیں بلکہ کینیڈا کے یا یورپ کے کسی ملک میں رہ رہے ہیں سعودی عرب میں گزشتہ روز کچھ ایسا ہی ہوا آپ ذرا یہ مناظر دیکھئے ان مناظر کی پہلے تو ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد اس پہ ہم مزید بات کریں گے کہ کس طرح موسم کی یہ تبدیلی جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت خوشگوار تبدیلی ہے یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت خطرناک ہے اور ایک بھیانک مستقبل ہے گلوبل وارمنگ کی اس تبدیلی کے چلتے اگر یہ ایسے ہی جاری رہی کچھ ویڈیوز ہیں آپ دیکھ لیجئے جو آبھا سے محصول ہوئیں اکوام اکوام برد اسعد اللہ صباحكم جميع ماشاءاللہ تبارک اللہ toimdisciplinary ڤچور ڤچور ڤچ tasked ڤچور 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 یا ربی اللهم اللهم الحمد وظلنا بفضل الله ورحمته عشرين رمضان الفرمائن وخمس واربعين لا اله الا الله المنظر هزا جنوب اطوار رمضان الفرمائن واربعين طريقة گزشتہ روز یہ ابھا اور اسے ملحقہ علاقوں میں مناظر دیکھے گئے ہیں بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اور موسمی وارننگ کے برف شروع ہوئی گرنا اور اتنی برف ہو گئی کہ سڑکوں پہ شہروں کے اندر گاڑیاں جو ٹرافک جیم ہو گئی گاڑیاں پھنس گئیں اور لوگ جو ہیں اس کے بعد اپنے تمام کاج کا کام کاج کرتے ہوئے جہاں پہ تھے وہیں پھنسے رہ گئے ابھا کا موسم عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے تھنڈا موسم ہے لیکن اپریل کے مہینے میں ایسی برفباری پچھلے کچھ دہائیوں میں نہیں دیکھی گئی برفباری ہوتی ہے لیکن بہت کام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تھنڈ پڑ رہی ہے ابھی تک گرمی سے ہم بچے ہوئے تو اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس کا بہت سارا نقصان ہے وہ جو فصلے ہیں وہ جو دیگر ضروریات زندگی ہیں گرمی سے پورے ہونے والی وہ الہدہ انسان کی صحت پہ اس کے بڑے برے اثر ہیں سورج جب بہت ساری شوائیں ہمارے جسم پہ ڈالتا ہے جن کا منفی اثر ہے تو اسی سورج سے کئی ایسی شوائیں نکلتی ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں جو ہماری خوراک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بڑا ایک مناسب سا بنایا ہے بڑا متوازن بنایا ہے اس کے اندر سردی کا زیادہ ہو جانا گرمی کا زیادہ ہو جانا وہ ہمارے لیے وبال ہے گلوبل وارمنگ کے چلتے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں گلیشئرز بہت پگل رہے ہیں اور برفباری ایسے علاقوں میں پڑھ رہی ہے اور ایسی بے وقت ہو کے پڑھ رہی ہے کہ جہاں کبھی ایسا سنا نہیں تھا اولے اتنے ورس رہے ہیں کہ صرف ابہ کے اندر بھی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے اتنے اتنے بڑے اولے تھے ہاتھ میں آپ یقین کریں کہ جیسے ایک ٹینس بال ہوتی ہے اتنے اتنے بڑے اولے اور وہ جہاں گرتے ہیں بس سراخ کر دیتے ہیں پاکستان کے اندر ہم نے دو روز پہلے ویڈیو بنائی کہ کس طرح سے ہزاروں اکڑ پہ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور وہ بھی گندم کی ازالہ باری کی وجہ سے تو موسم کی یہ جو صورتحال ہے نا یہ جو ایک ظاہری نقصان ہمیں دکھا رہی ہے وہ تو ہے لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا جو بڑا نقصان ہے اور وہ یہ کہ جب موسم کی سردی گرمی کی روٹین اور تیہ شدہ آیام بدلیں گے تو پھر کئی طرح کی بیماریاں پھوٹیں گی کئی طرح کی بچوں کی پرورش میں مسائل ہوں گے کئی طرح کی انسان کو مشکلیں آئیں گی کہ انسان جسمانی ضرورتیں پوری کرنے سے کاسر ہوگا اس لیے بس دعا کیجئے کہ یا اللہ جو نظام جس طرح تُو نے بنا رکھا ہے اس کو ایسے ہی چلنے دے ہمیں نہیں پتا گرمی بہتر ہے کہ سردی بہتر اس لیے اللہ جو روٹین آپ نے بنا رکھی ہے وہی رہنے دیں گرمی سے بچنے کے لیے سردی اور زالہ باری کی دعائیں مت کیجئے کیونکہ وقتی طور پہ تو بہت انجوائے ہم لوگ کر لیتے ہیں لیکن جس طرح سے دنیا کا محول خراب ہو رہا ہے ہم شاید ہم آگے جا کے گرمی کو ترسیں کہ شاید کبھی گرمی ہو یا پھر ایسی ہم گرمی میں لپٹ جائیں کہ ہم کہیں گے یا اللہ یہ گرمی کم ہو جائے بس یہ آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور سعودی عرب سے گزشتہ روز جو ویڈیوز سامنے آئی وہ ہم نے آپ سے شیئر کی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا